بعض حضراء جب تاریخ کی ترازو لے کے تولتے ہیں تاریخ کی ترازو دیکھیں انہوں نے غلطیاں بھی کی انہوں نے اچھائیاں بھی کی تو اچھائیوں کو اور غلطیوں کو اچھائیوں اور غلطیوں کا وزن نیکی اور بدی کا وزن ہم آپ نہیں سمجھ سکتے وہ رب العالمین سمجھتا ہے وہ سمجھتا ہے نیکی کا وزن کیا ہے اور برائی کا وزن کیا ہے سن لیں چند جملے اور عمل کریں یقین کے ساتھ واجبات کی پابندی کریں نماز سے غفلت نہ ہو روزے میں کوتاہی نہ ہو جتنی آپ کو طاقت اور سکت دی گئی ہے اسی کے اعتبار سے حساب لیا جائے گا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اس کے قہر و غضب سے کبھی بے خوف نہ ہو نا امید ہونا کفر ہے بے خوف ہونا فسق ہے بے خوف ہونا فسق ہے دل رحمتِ خدا کی طرف مائل رہے قدم خوفِ خدا سے لرزا رہے یہ طرزِ زندگی علی سے سیکھو تو سامنے سے ہجابات برطرف ہوتے جائیں گے اور جب ہجاب برطرف ہوگا ہجاب برطرف ہوگا تو یقین بڑھے گا یقین بڑھے گا تو قدم کبھی ڈگمگائیں گے نہیں قدم آگے بڑھتے چلے جائیں گے اور اس سیر و سلوک کی راہ میں تمہارا امام تمہارا حادی تمہارا پیر تمہارا مرشد تمہارا دستگیر سوائے اس کے کوئی ہو نہیں سکتا جس کا اعلان یہ ہو کہ لوکو شفال غطا لمزدد تو یقین اگر میرے سامنے سے پردہ ہٹا دیا جائے تو میرے یقین میں کوئی اصافہ ہونے والا نہیں کوئی تمہارا دستگیر نہیں ہو سکتا سوائے علی کے کوئی پیر و مرشد نہیں ہو سکتا سوائے علی کے کسی کی زبان پہ یہ جملہ آیا ہے آدم سے لے کر قیامت تک نہ آیا ہے نہ آئے گا کہ اگر حجابات ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا توجہ رکھنا اب جو جملہ کہہ رہا ہوں اب جو جملہ کہہ رہا ہوں اور روایات صحیحہ کی روشنی میں ہم مودتِ علی و آلِ علی کے ساتھ ہم محبتِ علی و آلِ علی کے ساتھ ہم ورایتِ علی و آلِ علی کے ساتھ جب سراتِ مستقیم پر گامزن رہیں شریعت پر عمل کرتے رہیں تو ہمارے سامنے سے حجابات برطرف ہوتے ہیں حجابات برطرف ہوتے ہیں پردے ہٹائے جاتے ہیں یہ ہمارے ساتھ ہے سلوک اللہ کا جب ہم یہاں ہیں زمین پر اور اور آسمان پر رہنے والے فرشتوں کے سامنے سے بھی روایت میں ہے لفظِ حجاب ہٹانا حجاب ہٹانا علی شبِ حجرت جب سو گئے اللہ نے فرشتوں کو بلائیا اپنے پاس حجاب ہٹایا ان کے سامنے سے کہا دیکھو کچھ دیکھ رہے ہو ہمارے حجابات ہٹتے ہیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے بلندیاں بلندیوں کا آخری میں یار تو ہے علی اللہ فرشتوں کو بھٹا کے فرشتوں کی نگاہ سے حجاب ہٹاتا ہے دیکھاتا کسے ہے علی روایت میں یہ لفظ ہے حجاب ہٹایا دیکھا زمین پر کیا ہو رہا ہے کا خدا کی قسم اے پروردگار عجیب منظر ہے ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے ایک چچا ذات بھائی دوسرے چچا ذات بھائی کے لیے ایسی جاننے ساری کر رہا ہے خود کو موت کی نین سولانے کے لیے تیار ہے اس کی جان بچانے کے لیے کہا کون ہے تم میں سے جبرائیل میکائیل اسرافیل بتاؤ تم میں سے کون ہے جو اپنی عمر دوسرے کو دے دے کہا ہم چاہتے ہیں ہمیں اور عمر ملے تاکہ تیری اور عبادت کریں کہا اب تم اپنا مقام دیکھو علی کو دیکھو حجابات ہماری طرف سے بھی اٹھتے ہیں ہماری نگاہ کے سامنے سے بھی حجابات اللہ بھی ہٹاتا ہے ملائکہ کے سامنے سے ایک موقع نہیں ہے بار بار جب حجرت حجاب ہٹایا ملائکہ کی نگاہ سے خدا نے علی کو دکھایا بدر کے روز حجاب ہٹایا علی کو دکھایا خندق میں حجاب ہٹایا علی کو دکھایا اس کے معنی یہ ہے کہ اس کائنات میں جو حجابات پڑے ہوئے ہیں جب تک یہ حجابات ہٹیں گے نہیں علی سمجھ میں نہیں آسا سلامات پہلے